اسلام علیکم پیارے بچوں یو پی ایس نو پورا کلاس چھٹی سبجیکٹ ٹو ٹو موضوع ہے ہاتھی کا وزن ہم نے پہلے سبق میں پڑا تھا کہ بادشاہ جب زمار ہو جاتا ہے وہ منت مانتا ہے منت مان کے پھر اس کو اس نے منت مان نہیں ہو جائے کہ میں ہاتھی کے برابر اپیہ تول کے بکے تول کر بکے ننگے فقیروں میں باند دوں گا اب وہ ٹھیک ہو گئے جب ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہونے کے بعد اس کو اب یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں ہاتھی کا وزن کیسے کروں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر اس نے دربار بلایا دربار میں بہت سارے گوئے اس کے اقل مند لوگ تھے ان سے پوچھا مگر ان کو بھی سمجھ نہیں آیا احتیار دیا گیا حالاقے میں پورے ملک میں احتیار دیا گیا کہ جو بھی آدمی مجھے ہاتھی کے برابر پہ تول کر دے گا اس کو میں مالا مال کر دوں گا اب کچھ مہینے گزرنے کے بعد بادشاہ کو فکر ہو جاتی ہے کہ اب میں تو منت مان چکا ہوں اب اس کو پورا کرنا مجھے پر فرض ہے آج ہم آگے سے پڑھیں گے ہاتھی کو تولنے کے تدبیر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی اب کیا کیا جائے ایک دن وہ اس شش پانج میں تھا کہ ایک مالا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی ہے اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریاج جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کی حضور کو دکھا سکوں اب بادشاہ جو تھا وہ فکر میں تھا تب تک ایک ملہ آتا ہے ملہ کہتے ہیں پیشتی چلانے والے کو وہ آکے بادشاہ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک تدبیر سوجی ہے اگر آپ روپے اور ہاتھی مجھے دے دو تو میں دریاج پر جا کر کیا کروں گا اس کو تول کے آتھی کی برابر میں آپ کو پیسے تول کر دے دوں گا یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا وزیر کو ہاتھی اور پیہ ملہ کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریاج کی طرف چلا شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریاج کی طرف رونہ ہوئے جب بادشاہ درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملہ نے ایک نو کو کنار کے قریب لا کر کھڑا کیا ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا ہاتھی کے بوئی سے نو کو کچھ ایسا پانی میں ڈوب گیا یہاں تک نو پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملہ نے نشان لگا دیا اور عرض کی حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے یہ بات جب سنی بادشاہ نے بادشاہ تو بہت خوش ہوا اس نے وزیر کو ہاتھی اور پیہ دے دیا کہ آپ چلو دریا پر اور خود بھی ان کے ساتھ چل دیا جب دریا پر پہنچتے ہیں تو اور ان کے ساتھ تماشائی بھی بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ملہ نے ایک نو کو دریا کے کنارے پر لایا نوہ نلو گئے کشتی کو اپنے کیا گیا کنارے پر لا کر کھڑا کیا اور ہاتھی کو اس پر سوار کیا کس پر اس نو پر جب ہاتھی نو پر سوار ہو جاتا تو وہ ضروری ہے جب وزن اس پر پڑا وہ پانی میں نیچے چلے گی ہاتھی کے بوئی سے نو کا کچھ ایسا پانی میں ڈوبی آتا ہے اب جب ہاتھی اس کے اوپر چڑتا ہے تو ہاتھی کے وزن وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے پانی میں نیچے ہو جاتی ہے جہاں تک نو پانی میں ڈوبتی تھی وہاں ملہ نے نشان لگا دیا جہاں تک وہ کشتی ڈوبی ہوئی تھی ملہ نے کیا گیا وہاں پر نشان لگا دیا اور عرض کی حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے اس نے کہا کہ جناب ہاتھی کا وزن اتنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق واقعی نشاء اللہ کل کے سبب میں پڑھیں گے